سلولنگ ویور میں اختر کمال جس طریقے سے میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں مائنڈ سائنس میں جو مائنڈ اور مائنڈ سے ریلیٹڈ سب کونشنس مائنڈ سے ریلیٹڈ جو ہے کافی کچھ بات یہ کر چکا ہوں اور ہم ویری ہیپی کہ اس میں آپ لوگوں کو کافی فیڈ بیگ اور کنسپٹ کلیر ہوا ہے تو میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں نیورو ٹرانسمنٹر سے ریلیٹڈ مسئلے میں میں نے یہ بات کی تھی کہ now we will talk about the brain اور brain میں جو کیمیکلز ہیں جو ہیپی ہارمونز ہیں اس کے بارے میں جو ہے سیکوین جس طرح میں نے کہا تھا ڈوپامین انڈروفین اور سیروٹینین اور آکسٹیسین کے بارے میں دوستو انشاءاللہ یہ ایک سیریز ہوگی اور بڑی بینیفیشل ہوگی میں ایک بہت ہی عام مسئلے کی طرف جو ہے وہ جو کہ آپ کے اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں احباب میں اور بڑی تیزی سے یہ پھیلا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا ایک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایک اندھے کوئے میں جانے والی بات ہے تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دو بیل آئیکن تاکہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے میری ویڈیو ملے دوستو ایک چیز جس کے بارے میں آج میں بات کروں گا سوموٹائیزیشن سوموٹائیزیشن شاید آپ لوگوں نے اس کا نام ہی پہلی دفعہ سنو بات یہ ہے کہ واقعی میں کچھ لوگ دنیا میں سے قابل رحم اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ایکچول ہمدردیوں کے قابل ہوتے ہیں اور سوموٹائیزیشن شاید جنگران جس طرح آپ نے اس طرح پہلے دفعہ دوستو ویسے تو اس کا ایک بریف یہ ہے یہ بیفور سٹارڈنگ دس اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گرانڈ بتاؤں گا آپ نے بہت سے اپنے ایسے دوستوں کو اے باپ کو اپنے رشتداروں میں اپنے گھروں میں دیکھا ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بیماریوں کا مجموعہ ہے اور ان کی بڑی بڑی تھک ان کے پاس ایک فائلیں ہوتی ہیں میڈیکل کی اس میں پیتھولوجیکل رپورٹس اس میں بلڈ رپورٹ اس میں یورین اس میں ڈی آر سی آر فلانا اس میں ایک سریز اس میں ایم آر آئی اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہیں اور ازیمشن نہیں ہوتی مقصد یہ کہ ان کو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو ساری بیماری ہوں اور دوستوں وہ تھک ہار چکے ہوتے ہیں وہ حکیم سے بھی علاج کرا چکے ہوتے ہیں ہومیپیٹک سے بھی اور بڑے بڑے سرجن سے بھی اور اس کے علاوہ آئے ویردیک اور دم دروت جھاڑ پوک جا دوٹ ہونا سارا کچھ کرانے کے بعد پھر بھی ان کو ایک طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے دوستوں اب سٹیڈی یہ بتاتی ہے کہ اس میں زیادہ تر عورتیں جو ہیں انتفاق سے اس کا شکار ہوتی ہیں خاص کر گھرے لو جو وائفز ہوتی ہیں کم تعلیمی آفتہ ہوتی ہیں زیادہ تر گھر سے باہر ان کا ایکسپوجن نہیں ہوتا ان میں جو ہے یہ ایک رجحان زیادہ ہوتا ہے اور یہ چیز زیادہ ان میں پائی جاتی ہے اب اس میں جو پرابلم ہے وہ ایک بڑی یہ کومنسی ہیں کہ بار بار ڈکار آئے گا آپ کا پیٹ خراب ہوگا آپ کو اچکی آئے گی آپ کو بھو کم لگے گی آپ کا سٹول جو ہے ریگولر نہیں ہوگا اس کے علاوہ باڈی پینٹ جوائن پینٹ اور یہ ہاتھوں پیروں میں درد ہو جانا لو بلیڈ پریشر رہنا اور آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جانا کہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو کیا وغیرہ وغیرہ ہی کر رہے ہیں یہ تمام ڈسٹرکچن اس کے علاوہ سلیب ڈس آرڈر سلیب ڈس آرڈر اور انسومیا اور انسومیا کی یہ تمام چیزیں یہ جو ہے اس طریقے کی ایسے لوگوں کے ہوتی ہیں جب آپ ان سے بات کریں جب ایسے لوگوں سے تو وہ جب آپ کو بیسیکلی ایر آئی لائک ٹو یو نو ڈسکلیمر ہے کہ ایم نوڈ میڈیکل ڈاکٹر پلیکسلیس نوڈاکٹر نہیں میں لوگوں کی ایک طریقے سے ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ ایک پروپر جگہ میں چلے جائیں کہ دی نیڈ سائیکالوجیس یا سائیکیٹرک یا اس کے علاوہ جو اور بھی جو اسی پرابلم ہے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس یہ سارا کچھ تو یہ بڑی کامن ایک چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی قابل رحم ان کی حالت ہوتی ہے اور جس وقت جو آدمی جس چیز کے بارے میں کہے وہ کہے گا مجھے یہ ہے میرے گٹ میں یہ پرابلم ہو رہی ہے مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے وہ ہو رہا ہے دوستوں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں ان ڈاکٹر اپنے تمام ریپورٹس جب ان کی فیزیولوجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو وہاں سچ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا بلکل کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا اس کے بعد ظاہر ہے کہ منٹل انیس والی چیز ہے اور اس کو منٹل انیس ہی جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں یہ پرابلم یہ ہے وہ ہے فلانا سارا کچھ اور وہ تھوڑے دن اس منٹل انیس سے یا اس پرٹیکلر سائیکیٹرک اور اس سے علاج کرا کے بھی پھر وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو سب ہوتا یہ ہے کہ بینگ ای ڈاکٹر یا جو جس کے پاس یہ اس طرح کے مریض آئیں تو سب سے پہلے جو بات یہ ہے کہ وہ ان کو یہ یقین دلائے کہ آپ الحمدللہ ایک صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ایک اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں وہ آپ کا انشاءاللہ علاج جو ہے وہ ہونا جو ہے ضرور آپ کا علاج ہوگا اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا آپ نے کچھ اپنے کام کرنے کچھ ہم نے کرنے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا فیت آپ نے ایک بڑا جیسے کہنا چاہئے ایک فرم بلیو رکھنا اللہ تعالیٰ پہ کہ آپ صحیح ہوں گے اس کے بعد بھی وہ ہنگی پہنگی کر کے اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں اور وہ اور ایک جادوی ریزرل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے فلانا یہ دیکھیں بات یہ ہے تھی کہ بینگ ای ڈاکٹر یا بینگ ای سائیکولیجس آپ نے صرف اس کو سننا ہے اور زیادہ سے زیادہ سننا ہے اور اس کو زیادہ بولنے دینا ہے اور بولنے سے اس کا تھوڑا سا آؤٹڈٹ بھی باہر نکلے گا اور آپ ایک چیز کے وہاں تک پہنچ جائیں گے یہ بڑی ایک کومن چیزیں معاشرے میں تو میں نے یہ جو میری ایک تنکنگ تھی میں نے کہا یار میں جب یہ بات اپنے دوستوں سے اپنے چانے والوں سے اپنے سننے والوں سے اپنے دیکھنے والوں سے جب شیئر کروں کہ یہ جو کیمیکل لوچا ہوتا ہے اور کیمیکل کی فلکچویشن ہوتی ہے کیمیکل کی زیادتی اور یہ زیادت ہوتی ہے وہ میرے لیے چیزیں بڑے آسان تھی سومٹائزیشن کا میں نے صرف یہ بتانے کی ایک لیے یہ ویڈیو بیچ میں اس طریقے سے رکھی کہ اس طرح کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جسے کہنا چاہیے کہ ان کی زندگی اقدم پوری اپنی خراب ہو کے رہ گئی ہے اور دوستوں جو اس کا اینڈ ہے یا اس طرح کی جو خطرناک چیزیں جو ہے اس میں پائل اف ہوتی رہتی ہیں اس میں سوسائیڈل تھاٹ ہوتے ہیں اگریشن ہوتا ہے فیر فیکٹر ہوتا ہے تھاٹس اور ایموشن کا بالکل ایک سمجھنے کے چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی ایک بیلنسنگ کر کے اس چیز کو ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا طبیب فیزیشن ہے وہ دیکھتا ہے کہ فیزیولوجی ہے سائیکالوجی ہے یا اس کا ایموشنل بریک ڈاون ہے یا ایموشنل سے ریلیٹڈ یہ چیزیں کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے تمام دنیا کی پریشانیاں تمام دنیا کی جسے کہنا چاہیے ایک ایٹروسٹیز وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندھر آگئی ہے اور یہ میں اس کا شکار ہوں اور ایون دوسرے کسی بندے سے جب کوئی ذکر ہو رہا ہے کہ میرے سالہ ہیں مجھے بھی یہی چیز ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی بھی آپ ذکر کریں اور وہ مجھے ٹیمر ہو گیا ہے مجھے لازمی کینسر ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے سمٹم پڑھی میں نے گوگل دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے فلانا تو یہ چیز بڑی بڑھتی جاتی ہے اور ایکریشن اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ سوسائیڈل تھوٹس کے علاوہ لوگوں سے اس چیز کو اپنی شیئر کرتے ہیں کہ ایم گوگن تو کر مائیسیف اور ایم گوگن تو فنش مائی لائف اور یہ اور وہ یہ آپ کرنا کیا ہے بعد یہ کہ علامت ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا ہے یہ کومن سب کو چیزیں کہ گٹس فیلنگ آپ کے وہ کوئی آپ کو جوائنٹ پین ہوا آپ کا لو بلیڈ پریشر ہوا آپ کو پیاس زیادہ لگی آپ کے بھوک ختم ہو گئی آپ کا ریٹ لاؤس ہو گیا آپ کو آپ کی سلیپ ڈسورڈر ہو گئی وغیرہ وغیرہ اب ہوتا یہ کہ جب کسی اس کا علاج میں اس پورچن کی طرح آپ نے جس طریقے سے وائی اور ہاو والے اس میں میں آ رہا ہوں آپ کو فوری طور سے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور رجوع کرنے کے بعد جو بھی اس طرح مریض اگر وہ خود ایکسپریسیو نہیں تو اس کے ساتھ اس کو کمپنی دینے اپنے رشتداروں میں دوستوں میں پتہ نہ کرے فیملی میں تو جانا ہے جانے کے بعد اس طریقے سے اس کو بتانا ہے اور یہ سوموٹائزیشن والی چیز اس کو آپ خود بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور آپ بیگ ایکسپریسیو کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سکھرات کا ایک بڑا اچھا قولے ہوئی کہتا ہے کہ جتنا قابل مریض ہوگا جتنا ایکسپریسیو ہوگا اس کے شفایہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ وہ جو بھی اس کے ساتھ آپ کا کمپینین ہو یا آپ ہو ایکسپریسیو اور ایکسکلوسیو جو بات ہے بتایا کہ یہ پرابلم اس طرح ہوں دوستو اس کے پیشے ایکچولی ہوتا کیا اس کے پیشے ہوتا ہے یہی کہ جو انٹریٹڈ آپ کے انزائٹی ہوتا ہے انٹریٹڈ جو ڈپریشن ہوتا ہے انٹریٹڈ کچھ ایسی چیز جو ہے جو آپ کے فیچر سے ریلیٹڈ یا آپ کے ماضی سے ریلیٹڈ ہے جس کو آپ نے ایک بوجھ بنا دیا اور وہ فوبیا کا شکار ہو گیا تو اس کی شکلیں ہوتی جو اس طریقے سے سومٹائزیشن کی طرف بندہ جاتا ہے تو ڈاکٹر جو بھی کنسر نے اس کے پاس جا کے یہ ساری چیزیں بتانی کیونکہ ڈاکٹر آپ کو یہی کہہ گا اور یہی اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے آپ کی فیزیولوجی ساری دیکھ لی ہے میں نے آپ کا کوئی حساب کہو نہیں ہے ایک چیز ہوتی اور مائنڈ کے ساتھ اس کو یہ تمام چیزیں بتانی ہے اور اب آپ نے جو میں علاج یہی کہ دوستوں ایکسرسائز کرنی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی جو جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں سپائسی آئلی اور جنگ فوڈ جو ہے نا یہ اس کو بلکل ایک سٹیمولیٹ کر دیتا آگے اس چیز کو اور بڑھاتا ہے اور بندہ اور زیادہ ہائپر موڈ میں آتی جو ہے یہ ساری چیزیں آ جاتا ہے تو ویجیٹیبل کھانی ہے زیادہ روسہ کرنا ہے اس پہ فروٹس کھانے یہ مجھے وہ ہو گیا میں یہ ہو گیا تو اپنی تمام چیزوں کو ری ڈسکوور کر کے اس کے اندر انڈلج ہونا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر کو جا کے ضرور رابطہ قائم کرنا اور یہ جو ایک جھجک ہے یا اکتلا سے ہمارے اندر جو برائی ہے کہ یار میں جاؤں گا تو مجھے سائیکو کہیں گے زمانہ یہ کہے گا دوستو اس پہ میں بہت کچھ بزا ہے اپنے کوئی اتنا مشکل کوئی ایسی چیزیں نہیں یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اب اس کے بعد جو ہے جو برین کے جو ہیپی ہیپی ہارمون ان کی سیکریشن ان کی جو ہے جو اس میں اوور لیپنگ ہوتی ہے ان کی کمی بیشی کس طریقے سے میں اس کی نیچرل انیچرل طریقے بتاؤں گا نیچرل طریقے کو انشاءاللہ فالو کریں اور سومٹائیزیشن کا اس طریقے جو بھی ہے فوراں اپنی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر کے اور بریفلی بتائیں اور جو چیزیں بچنے کی چیزوں سے ہوئی کہ اپنا وقت بھی بن جائے اپنی صحیحت بھی بجائے اپنا پیسہ بھی اور اپنے پیاروں کو جو آپ سے دوسرا آدمی چڑھ